اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پر جو ہے میں اپنا روٹین شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں اپنا ایگلی ہے بیڈلی ہے چائلی ہیں اور یہ اپنا لیمن وارٹر جو ہے وہ میں اپنا بیڈ کی انجوائی کر رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنا ڈے میں کیسے کہ میں سارا دن جو ہے وہ میرا کیسے دن میرا گزرتا ہے بہت ہی تف ہوتا ہے کیونکہ چار بچوں کے ساتھ جو ہے نا گھر کو دیکھنا گھر کے کام کرنا جو ہے نا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو پہلے جو ہے میں جب بچے جب گند کرتے تھے ہمیں سارا سارا صفائی کرتے جو بہت تھک جاتی دی پھر میں نے سوچا کہ نہیں ان کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو گند کرنے دو تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جا کے جو ہے پھر میں بعد میں اس کو صفائی کروں گی رات میں جب یہ اچھی طریقے سے کر کے تھک جائیں گے کیونکہ بار بار صفائی کرنا جو ہے نا وہ بندے کو بہت ہی تھکا دیتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں اپنا گند دکھا رہا ہوں کہ بچے جو ہے کتنا جو ہے وہ میس کر دیتے سارا جو ہے میں نے کہا اچھے تھی خیر ہے گھر کو وہ فول بھڑنا دو خیر ہے جو چیز جہاں پہ ان کو پھینکتے ہیں کرنے تو بعد میں آرام سے سکون سے میں صفائی کروں گی ورنہ ان کی ہوتے ہو جانا اگر صفائی کروں تو بس پوچھے نہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں سارا دکھا رہا ہوں پورا گھر جانا ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کونسی جگہ پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ بچوں کے لئے ہم نے یہ ٹیمبرز لیے ہیں یہ چھوٹے سویٹس بولز ہوتی ہیں چوکلیٹ والی تو یہاں پہ ہم نے یہ ویکیوم لیا تھا مجھے ویٹ تھا میں نے ویکیوم لینا تھا نیا تو اس کے میں نے کہا چلے آپ کھولنا تھا اس کو یوز کرنا تھا چلے میں نے کہا آپ کے ساتھ جو اس کی تو اسی ایک انباکسنگ کرتی ہوں تو یہ ویکیوم ہے کوڈلس ویکیوم ہے یا جو صوفے ہیں اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں لائٹ ویٹ ہے جو یہ پاور ہے یہ اس کی ٹرنٹی فائی منٹس تک چل جاتی ہے تو اتنا تو ہمارا کام چلی جاتے کہ پچیس منٹ تک جو ہے وہ چلتا رہے تو یہ بغیر تار کی ہے صرف اس کو آپ نے چارچ پہ کر لگانا ہے اس کے ساتھ آگے لائٹ لگی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ڈسٹ ہے تو اس کو کھینی چلتا ہے سٹیرز پہ لگا لیں اس کے آگے دیکھیں کہ لائٹ لگی ہے کیونکہ ٹیبل کے نیچے یا ایسی کوئی ڈرک جگہ ہے جہاں پہ وہ آپ کو نظر نہیں یاد ہی لیکن لائٹ سے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں کہاں ڈسٹ جو ہے وہ گئی بھی ہے تو یہ کوڈلس ہے ٹینی کو اس طرح کوئی نام ہے اور اے ٹین ڈی اس کا موڈل نمبر ہے یہ ملٹی ٹاسکنگ اب یوز کر سکتے ہیں ملٹی پرپرس کے لئے اب یوز کر سکتے ہیں مجھے تو اچھا لگا تھا کیونکہ مجھے اس طرح ہی چاہی تھا بغیر تار کیوں کیونکہ بچے ساتھ ساتھ پھر رہتے ہیں یا ہم کبھی ایسے کوئی کام کر رہتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ہمیں تار جو ہے وہ بیچ میں تنگ کر رہی ہوتی ہے یا بچے جو ہے وہ کہیں پہ آ رہے ہوں تو بیچ میں تار ہو تو ان کا پاؤں آ جائے تو بس پھر مشین جو ہے نا اس کا تار نکل جاتی ہے تو بس میں نے کہا ہے چلے بغیر تار کیوں کیونکہ بچوں والا گھر اس میں ویکیوم جو ہے کوڈلیس ہی اچھا لگتا ہے صحیح لگ رہتا ہے تو بس اس کو چارج پہ لگائیں گے پھر اس کو چارج کر کے جو ہے نا پھر ہم نے اس کو مشین پھر کریں گے میں آپ کے کسی نیکس ویلاغ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر ضرور کروں گی تو یہ میں اس کے سارے سامان جو ہے باکس میں سے نکال رہی ہوں سارے اس کی بک ہوتی ہے اس پر انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے کیسے کرنا ہے اور یہ اس کے جو یہ موٹر ہے اس کے ساتھ بٹن لگا ہے اس کو آن اف کرنے کے لیے یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ وال مانٹ ہے یہ آپ دیوار پہ لگا لیں تو اس کے ساتھ اس کے جو باقی کمپوننٹس ہیں وہ اس پہ لگا لیں اور اس پہ ہینگ کر کے اس کو کھڑا دیں یہ جو پر پر کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا سٹینڈ ہے تو یہ اس پہ لگائیں گے پہلے ہم بک کھولیں گے اس پہ دیکھیں گے کہ کیسے لگایا ہوا ہے کیا کیا لگایا ہوا ہے تو یہ اچھا ہے کہ سارے میں انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں تو بندے کو بہت ایزی ہو جاتا ہے ورنہ تو ایسے بندہ بیٹھا رہے کہ ہم نے اس کو کیسے لگانا ہے کہاں پہ لگانا ہے تو میں بس بک دیکھ رہی تھی اور اس کو بنا رہی تھی میں نے کہا اس کو یوز تو کر نہیں ہے تو کیوں نا اس کو بس جلی سے اس کو کھول لیں اس کی ویڈیو بنا لیں اس کی انباکسنگ کر لیں اور اس کو سارے سارے اس کو بناتے رہیں تو یہاں پہ جو ہے میں جو بیٹی ہے وہ سارے دیکھی تھی کہ یہ ماما کیا کر رہی ہے کیونکہ اس طرح بچے وہ پھر سیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کام کریں تو ان کو دکھائیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کام کرنے اس طرح چیزیں وہ اسمبل کرنی ہے ڈس اسمبل کرنی ہے تو اس طرح بچے وہ جلتی لرن کرتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں بہت ڈرنڈ ہوتے ہیں ان کا دماغ ہوتا ہے بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اور ان کو بہت جلس سیکھتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ہی تو بس یہ دیکھیں ویکیوم جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سارے دیکھیں اس کے لائٹ آن ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی اس کو چارج نہیں کیا نا تو اس لئے یہ آن ہو کے فرن آف ہو جاتا ہے ورنہ یہ آن رہتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے سارے جو باقی یہ برش والے ہیں یہ جو برش ہے یہ آپ اس پہ سٹریرز پہ لگا سکتے ہیں اور وہ جو سارے میں جو آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے یہ آپ اس کو سو فا پہ بھی مار سکتے ہیں وہ ریڈی ایسیو آپ کو ڈیمو دکھا رہی ہوں کے کس طرح ہے بہت ہی لائٹ ویڈ تھا پتہ بھی نہیں چلا تو اب بس اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے چارج پہ لگا دیا تھا اب دیکھیں سارے کیچن جانا پھر سے بھرا 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 ہے سارا میری بیٹی ہے وہ پھر وہی کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں میں نے وہ ویڈیو بنا رہی تھی تو سماغ کو میں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا صفائی ہوں میں باگنے آرام سے کروں گے تو یہاں پہ دیکھیں پہلے جو ہے سارا کام شاہ میں نے کیا ہے کھانا شاہنا بنا لی تھا تو پہلے سارے صفائی کیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے بنا کر رکھیں میں نے چپلی کباب بنائے تھے یہ میں نے فرسٹ ہے میں نے چپلی کباب بنائے ہیں مجھے پتہ ہے لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نے چپلی کباب صحیح نہیں بنائے کوئی بات نہیں میں جب نیکس ٹائم پھر بناؤں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہ میں یہاں پہ سیکھ رہی دی کی کس طرح ہے تو یہاں پہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے لوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا چپلی کباب ریڈی ہو گئی ہے اور سارے میں جو ہے وہ چٹنی بنا لی تھی تو بلکل ریسٹوران جیسا ٹیس لگ رہا تھا تو دیکھیں سارا جو ہے ان کو بھی سنبھالوں گی روٹی شوٹی سارا جو ہے کچھن بھر جاتا ہے جب کوئی کام کریں کھانا بنائیں تو اس کے بعد جو ہے میں ادھر کچھن میں کام کر ہوں بچے جو ہیں وہ اپنا کھیلے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کھیلیں کھانے تاکہ پھر جب تھوڑا سا تھوڑا سا کھیلتے ہیں پھر یہ لوگ دودھ پیائیں گے اور پھر اپنے بیٹ پر جائیں کیونکہ انہوں پھر نیکس دی جو ہے وہ سکول جانا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کھیلیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ تھنڈ ہے تو ہم بچوں کو بھار لے کے نہیں جاتے اس لئے وہ گھر میں ہی جو ہے تو بچوں کو سلانے کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنا دیکھیں سارا میں نے اپنے کیچنگ کا کامشاہ میں نے کر لی ہے تو یہ چائے کا ڈبا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا برتن تو پھر یہ بعد میں دیکھوں گے کہ گرین ٹی بنانی ہے یا چائے بنانی ہے کیا کریں گے وہ پھر بعد میں لازمی ہوگی کیونکہ پہلے جو ہے وہ صفحی کا ٹائم ہوتا ہے پہلے ہر چیز جو ہے وہ صاف ہو بچوں کو سلانے کے بعد میں یہاں پہ میں نے براؤن برڈ لی ہے وہ جو چپلی کباب تھی اس کا میں نے برگر بنا کے جو ہے وہ میں یہاں پہ بیٹھ کے انجوائر کر رہی ہوں آرام سے سکون سے جب بچے سب سو جائیں تو پھر اس کے بعد میں نے پھر واقعی صفحی شفحی کرنی ہے کام شام کرنے ہیں تو یہ دیکھیں سارے ہم نے جتنے بھی ٹوائس تھے میں نے اور ہزبنڈ نے مل کے جو ہے ان کو اپنے جگہوں پہ رکھ دی تھے تو باقی برم مارنی تھی تو یہ دیکھیں سارے کتنا گن کر دوتے ہیں سارے جو ہے وہ میس ہو جاتا ہے سارے پیپر ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں کوئی کیا ہیں دیکھیں سارے کتنا زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہو کیونکہ ہم نے صفحی کیا اس time تو پتہ نہیں چل رہا تھا جتنا تو جب صفحی کرو تو پھر دیکھیں وہ سارے جو ہے وہ نکل آتا ہے گن تو اس کے بعد سارے صاف ہو چکا ہے ہمارا چھتی سے صاف ہو گیا میں نے کہا چلیں مرننگ میں یا بعد میں جو ہے نا میں ماپ لگا لوں کیونکہ جب بچے نہ ہو تو پھر وہ آسان ہی ہو جاتی ہے ورنہ پھر کیلئے فرش پہ بچے چل رہو تو پھر اچھا نہیں ہو لگتا تیرے کے سارے ٹوائز ہیں وہ اپنی جگہ پہ آگئے ہیں جگہ بالکل جو ہے وہ صاف شاف ہو چکی ہے سارے اور آدھے جو کی کھلنے والے ٹوائز ہیں وہ میں نے اوپر ٹیبل پہ سیٹ کر کے رکھ دی سارے یہاں پہ ٹیبل شیبل سب صاف ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے اس سارا پھر اس کے بعد میں نے پھر ان کو جو جو میرے اپنے جو بریش والی جو ہے سٹاف ہے ان کو اٹھا کر اس کو میں اپنی جگہ پہ رکھ لوں گی تاکہ بعد میں میں ہمیں تنگ نہ کرے کیونکہ صبح جب اٹھوں تو برا گھر جو ہے تو ساف شاپ ہو تو یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے کھیر بنانی تھی میں نے تو مجھے ٹیم نہیں ملے میں نے کہا چلے نیکس ڈے جو ہے وہ میں کھیر بنا لوں گی کھیر یہ باکس والا لیتی ہوں جس میں ایک پہ ڈبا ہوتا ہے لذیز لذیز کھیر ہوتی ہے اس میں ون پلس ون ملوک کے دو باکسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا تھنڈا ہو گیا تھا سوری تو تھنڈا ہونے کے بعد اس کو میں نے پھر اپنے ششے والا کنٹینر اس میں میں نے رکھتا جمعہ کے بعد میں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو کھانے کے بعد اس کو کھائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی مزد کرتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کو بھی سمعہ لگا تھا اس کے بعد پھر میں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا ملت جب ہم تھوڑا ٹائم جو بیٹھتے ہیں سکون سے رات کو تو یہ لگا لوں تو مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی یہ کینڈل میں بات اور باڈی ورکس سے لیتی ہوں تو یہاں پہ ہزبن کے لیے میں نے ہزبن نے کہا کہ گرین ٹی پینی تھی میں نے کہا چلے گرین ٹی بنا لوں جس میں میں سونف ڈالتی ہوں جھٹکے بھر کے ایک ٹکڑا جو ہے وہ جنجر کا ڈالتی ہوں ایک دارچینی ڈالتی ہوں ایک بڑی علاچی ایک چھوٹی علاچی تھوڑے سے جو ہے وہ جو پدینہ ہے وہ ڈال لیتی ہوں اور اس کو اچھی تک سے بوائل کرتی ہوں کہ اتنا جو ہے کہ ایک کپ رہ جائے دو کپ پانی کا ڈالتی ہوں تو اس کو بوائل کر کے اتنا رکھتی ہوں پانی اچھی تک سے بوائل ہو جائے گے تو اس میں یہ ٹپال گرین ٹی ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جس میں رول جیسمن ہے یہ جیسمن جو ہے یہ والا ہم یوز کرتے ہیں اس کی خجبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ گرین ٹی بہت ہی مزیگی کرتی ہے تو اب یہ جب سے اب یہ ہونے والا ہے جب سے ایک کپ رہے گی یہ پانی کا تو اس کو میں چولہ بند کر کے اس میں دو چھٹکی جو ہے وہ گرین ٹی کی ڈال دوں گی تو یہ براؤن شگر جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم گرین ٹی پیتے ہیں تو براؤن شگر جو ہے اس تیم ہمیں بہت ہی مزے کرتی ہے خاص کر میرے حضبوں کو بہت اچھے لگتی ہے جیسے گوڑو تو براؤن شگر ڈالتی ہوں اس میں شگر کی جگہ تو بس اب یہ جو ہے بیٹ کر رہے ہوں کہ دو چھوٹا جو ہے وہ دو چھوٹا پانی جو ہے بیٹ جائے تو میں اپنا گرین ٹی ڈالوں گی اور میں اپنے لئے جو ہے وہ یہ نو کیلوری سویٹنر ہے پیکٹ یہ لاتی ہوں میں شگر یوز نہیں کرتی اپنے لئے تو میں صرف ہزبن کے لئے یوز کرتی ہوں اور اپنے لئے سیف جو پیکٹ جس میں کیلوریز نہیں ہوتی یہ پیکٹ جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے جب گرین ٹی ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں اپنے لئے جو ہے یہ میں دیلی سونے سے پہلے جو ہے وہ گولڈن ملک پیتی ہوں جو حلدی دودھ جسے کہتے ختم کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوک پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور پھر میں لیں گے ایک اور نئے ویلوک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ